آج کی جو سب سے بڑی وہ ہے وہ یہی کرونا ہے جو پوری دنیا میں اس پر بہت سے بہت سے جاری ہے پاکستان میں اب تک جو آج اس میں اموات کی تعداد ہے وہ آٹھ ہو گئی ہے اور آج ایک بندہ بندی میں فوت ہو گیا تھا اس سے کل جو ہے وہ ایک اور بھی بندہ وہ ہو گیا تھا تو کھل ملا کہ آج آٹھ افراد پاکستان میں وہ ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ پوری پاکستان میں ایک آزار اونسٹھ لوگ جو ہے وہ اس سے امپیکٹڈ ہے جس میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ سندھ کی ہے سندھ میں چار سو تیرہ ہے آج خیبر پاکستان پا میں انتالیس لوگ ان کی کرونا کی ان کی ٹیسٹ پوزیٹیو آئے ہیں جہاں پہ اب تعداد ایک سو ستارہ ہو گیا ہے اسی طرح پنجاب میں تین سو بارہ ہے گلگت میں اکاسی ہیں اسلام آباد میں سولہ ہے اور آزار جمہ و کشمیر ہیں ایک ہیں اور بلوچستان میں ایک سو انیس اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں تین لاکھ بہتر آزار ست سو ستان لوگ اس سے انپیکٹڈ ہو چکے ہیں جس میں سولہ آزار دو سو اکتیس جو ہے وہ اموات ابھی تک گلوبلی ہو چکے ہیں یہاں پہ ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو اس کرونا سے متاثر ہوا ملک ہے وہ چائنہ ہے اس کی دوسری نمبر پہ اٹلی ہے پہ یو ایس ہے پھر فرانس سپیر ہیں اب یہاں پہ بات یہ ہو رہا ہے پاکستان میں آج جو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کش پکش ہے حکومت اور صوبائی حکومتوں کے مابین اور عوام بھی ایک کنفیوزن کا شکار ہے حکومت جو ہے وہ کمپلیٹ لاک ٹاؤن نہیں کر رہی ہے جبکہ صوبائی حکومتوں نے لاک ٹاؤن کر دیا ہے ابھی کچھ پارشلی لاک ٹاؤن ہیں کچھ لوگ بازاروں کو نکل بھی رہے ہیں تو ایک بہت بڑا کنفیوزن ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر جب ہم نے گرفی جیسے سچویشن لگا دیا ہے ملک میں جب پورا لاک ٹاؤن کریں گے تو جب ہم اس میں وقت پا کریں گے جو اگر چوبیس گھنٹوں میں دو گھنٹی کیلئے لوگوں کو وہ کر دیتے ہیں جو اپنے لئے شاپنگ کریں تو پھر ایک بہت بڑا مجمع جمع ہو جاتا ہے جس سے اس وائرس کی پیلنے کی اور بھی بہت زیادہ چانسز ہیں نہیں کر رہی ہے اور ساتھ وہ ٹرانسپورٹ بھی نہیں بند کر رہے جو انٹر پروینشل ٹرانسپورٹ ہے یا جو وہ ہیں وہ بھی کہتے ہیں حکومت کا یہی موقع ہے کہ وہ چلتا رہے ہیں کیونکہ جب پورا ٹرانسپورٹ بند ہوگا تو اس میں پھر خوراکی مواب جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسرے کو نہیں پونٹ سکے گا آج ہم نے دیکھا کہ پوری ملک میں بہت سے جو وہ تھے جبیتے وہاں پہ بہت جگہ پہ لابڈوں پہ لوگوں نے بہت زیادہ عمل بھی کیا ہے لیکن پھر بھی احتیاط کی ضرورت ہے یہ بیماری ایسی ہے کہ یہ آپ کو کرونا کا مریض نظر نہیں آتا آپ اس کو پہچار نہیں سکتے اس سے احتیاط کرنا ہے سب سے بہتر جو وہ ہے وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ گھر پہ رہے تو آپ محفوظ رہیں گے تو اسی بھی اگر عمل کیا جائے کیونکہ پاکستانی سوسائٹی میں اگر یہ پرلانگ ہو جاتا ہے ہم نے ابھی احتیاط نہ کیا اس کو کنٹرول نہ کیا تو میرے خیال میں یہ پہ بہت مشکل ہو جائے گا مستقل میں اس کو کنٹرول کرنا اور پاکستان نیشن کی غربت بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ جب لوگ کام نہیں کریں گے تو ان کو خراب نہیں ملے گا تو یہ بہت بڑا ایک علمیہ ہمارے لیے ثابت ہوگا تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ابھی اس کو کنٹرول کریں جو لوگ لوگوں کو یہی چاہیے کہ وہ اس جو حکومت ہمیں کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کریں اور جو لوگ اقواہ پیلاتے ہیں اس پہ کوئی کان نہ دورائیں کیونکہ جب تک ہم اس میں حکومت کے ساتھ آؤں نہیں کریں گے اپنے ساتھ آؤں نہیں کریں گے تو یہ مرض جو ہے یہ پیلتا جائے گا اور یہ حکومت اور عوام کے بس سے باہر نکل جائے گا